سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اکمات جاری کیے گئے تھے نسلہ ٹاور کو مصمار کرنے کے لیے اس کے اوپر آباد کی جانب سے ایک احتجاز رکھا گیا اور آباد کے جب احتجاز کا آغاز ہوا تو ادھر پولیس اور رینجرز کی جانب سے لاتی چارج کیا گیا اور ان کو بھگایا کہ یہاں سے منتشیر کیا گیا اس کے بعد انتظامیہ یہاں متحرک نظر آتی ہے اور اب یہاں پر ظلے انتظامیہ کے ڈپٹی کمیشنر آسف جان صدیقی بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر کار ان مدارین کو احتجاز کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے سر دیکھیں انتظامیہ پہلے بھی تھی اسسٹنٹ کمیشنر موجود تھی ہم نے ان سے ان کے لیے جگہ مختص کر دی تھی کہ آپ یہاں پور امن احتجاز کرتے رہیں لیکن دیکھئے کہ آنرابل سپریم کورٹ کے آرڈرز کہ وہ ہم نے رکھنا نہیں ڈالنے دینا کسی کو بھی یا آپ اوپر ٹھک ٹھک کی آوازیں سن رہے ہوں گے کام جب تک چلتا رہے گا everything is good جب کوئی کام میں رکھنا ڈالے گا تو پھر یہ ہم اجازت نہیں دیں گے ابھی peaceful کھڑے ہوئے ہیں نا آپ دیکھیں ایک گھنٹے سے تو ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں everybody is peaceful they are peaceful we are peaceful no matter یہ انہوں نے روڈ کوئی بلوک نہیں کی ہے ایک کونے میں ہیں بسم اللہ لیکن کام ہم نہیں کسی بھی صورت میں چھوڑنے دیں گے ایک بڑا مطالبہ ہم نے رکھا گیا بھی پیس کانفرنس کے اندر کے ڈی ایس پی آگا صاحب ہے اور ایس پی بجرانی صاحب انہوں نے ہم پہ تشدد کروایا اور شیلنگ کروایا ہم پور امن تھے ہم پور امن احتجاج جو کورٹ کرار تھے مگر ہمارے اوپر شیلنگ کروایا گیا ایک حدود مقرر کی گئی تھی جب یہ کھڑے تھے کہ اس کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اس بلڈنگ میں گسنے کی کوشش کر رہے ہیں دھکے دے کر ان کو دور کرنا خدا نہ خواستہ کوئی زخمی آپ دکھاتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے سب خیریت ہے باقی اب ان کی مرضی ہے جو کہیں میں ان کو اپنا مو اپنی بات ہے سر اس کے اوپر آپ بیستہ بھی بتائیں گے اس کو بلڈنگوں مصمار کرنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے سر اب ایک ہفتہ تو ہم لوگ فل زور لگائیں گے اس کو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ایک ہفتے میں میکزیمم جو ہے اس کو ہم نیچے لے آئے کہ جب تک یہ کھڑی رہے گی ہمارے لئے بھی پرابلم ہے آپ نے دیکھا ہم آج سار ڈی سی ساسف جانسے دیکھی موجود تھے نسلہ ٹاور پر وہ بتا رہے تھے کہ میکسیمم ٹائم کے اندر ہم نسلہ ٹاور کو مصمار کر دیں گے بلڈ سے مصمار کر کے اس کی ریپورٹ کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا جی